راجسی آہار کہہ دیں پنچ کوسی پرکرمہ دیکھ رہا ہوں یہ ہی پنچ کوسی پرکرمہ ہے یہ پانچوں کے اردگردی گھومتے رہو تو تم اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتے آتما ساکشاتکار نہیں ہو سکتا یہ پانچ کوس بہتک ہیں ان کو بہتک کاؤنٹ کیا ہے آتما کو آدھیات میں کاؤنٹ کیا گیا ہے آتما تتو عجر امر ہے یہ پانچ کوس بگڑتے ہیں بنتے ہیں اور اس کے جمعیدار آپ ہیں کیسے ان کو بنایا اور کیسے بگانا کیسے پرانوائیو ہے پرانوں کے اوپر بہت نر بھر کرتا ہے یہ شریر کے اوپر بہت نر بھر کرتا ہے آگے من ہے منوں میں کوش ہے پھر گیان ہے آپ کا کیسا گیان ارجت کیا کیسے انبوہ کی ہے جندگی کے کڑے میٹھے پریم بھرے یا دشمنی بھرے یا یدوں میں ہی لڑتے رہے کوئی کوئی بڑے گرب سے بولتے ہیں میں ملیٹری سے ریٹائر ہوں میں نے اتنے ید لڑے ساتھ ید لڑے ہیں تو یدوں کا انبوہ کیا کوئی پریم کا انبوہ کرتا ہے کوئی پرماتما کا انبوہ کرتا ہے کوئی آتما کا انبوہ کرتا ہے سیلو ریلائیزڈ ہوتا ہے گوڈ ریلائیزڈ ہوتا ہے تو یہ سبہ آپ کے ہاتھ میں ہے آپ کو سوطندرتا ہے کون سے انبوہ کرنا چاہتے ہیں کیے ہیں یا کروگے تو یہ پانچ کوش جو ہیں پانچ کوش کی یاترہ کیوں ہے یہ یاترہ کیونکہ ان یاترہ کرتا ہے پانچ کوش تک آہار جس کو کہا ہے پہلی کوش یہ شریر کو ڈولپ کرتا ہے اس کی یاترہ کرتا ہے پورے شریر مان میں دوڑتا ہے بلڈ میں سیمن میں نصوں میں ہردے میں کہیے کہ یہ ہردے نص اور سیمن یہ سب اسی کے روپ ہیں ان میں یاترہ پھر یہ سوکشم میں اور اوپر چڑھا تو پران میں کوش میں یاترہ کرتا ہے جیسا انکھاؤگے ایسی بریدینگ چلے گی آپ کی اور اسی حساب سے آپ کے اگلا من اور من کے بیچار اتفن ہوں گے یہ اگلی یاترہ تیسرا کوش ہے پھر ان بیچاروں کے انساری آپ گیان میں پرویش کریں گے جیسے بیچار اٹھیں گے ایسے ہی گیان گرین کریں گے جیسے کسی نے ویچار کیے کہ میں کروڑ پتی کیسے بنوں بننا چاہتا ہوں تو پھر آپ گیان چاہیے کروڑ پتی بننے کے لیے ایسے مرک آدمی کون کروڑ پتی بناے گا تو پھر گیان ارجط کرنے جاتا ہے بھائی تو ایسا کر کوئی اس کا گروہ اس کو سلا دیتا ہے پاسپورٹ بنا لے پھر امریکہ آفیس میں چلا جا امریکن ایمبیسی میں بیجہ لگ جا گا تو امریکہ چلا جا گا وہاں اچھا سا کوئی دفتر کھول لے آفیس کھول یا کوئی گیسی سٹیشن تو یہ جریہ بتلا آگا یہ گیان پیدا ہوگا تو گیان میں کوش وہ گیان کہاں سے ریسیو کر رہے ہیں کیوں ریسیو کر رہے ہیں کیونکہ جیسا ان لکھایا ہے ویسا گیان ہم ریسیو کرنا چاہتے ہیں چور بننے کا ڈاکو بننے کا اسمالگر بننے کا یا بیجنس مین بننے کا یا بھگوات دھام بھگوان کی پرچار کرنے کا بیوے کانند جی نے جو گیان پرابت کیا وہ سماس کو جگانے کا گیان پرابت کیا تو گیان میں کوش تیار ہوتا ہے پھر اسی بھوجن کا ویجیان میں کوش تیار ہوتا ہے ریلائیزیشن وہ بھوجن ہی آپ کو ریلائیزیشن تک پہنچاتا ہے اس لئے ریگوید میں کہا ہے کہ آہار شدی ست شد ہو جس بھگتی کا آہار شد ہوتا ہے اس کا انتہ کرن شد ہوتا ہے اور جس کا انتہ کرن شد ہوتا ہے اس کی اس مرتی دھرو ہوتی ہے دھرو اچل اٹل وہ کبھی اس پرمیشور کو یا اپنے آپ کو یا ستھ پتھ کو نہیں بھول سکتا دکھ میں ہو چا سکھ میں محلوں میں ہو یا جھونپڑی میں مان میں ہو یا اپمان میں امریکہ میں ہو یا ہنڈیا میں وہ پھر اس پرمیشور کو نہیں بھول سکتا اس کی اس مرتی دھرو ہوتی ہے اپنے آپ کو نہیں بھول سکتا پھر وہ اپنی بھوجن کو تو کیسے بھولے گا کہ میرا بھوجن کیا ہے ہر پرانی کو پتا ہے کہ میرا بھوجن کیا ہے منش کو چھوڑ کر کے منش کو پتا نہیں میرا بھوجن کیا ہے اس لئے کوئی ڈاکٹر اگر سور کھاتا ہے تو وہ اپنی پیسنٹس کو یہی بولتا رہا تھا دن پر کہ سور کھانا اچھا ہو جاگا سب ٹھیک ہو جاگا کسی کو بھولے گا مرگے کھانا کسی کو بھولے گا مچھلی ٹونہ مچھلی کھایا کر اچھا ہو جاگا کیونکہ جو جس ریلائزشن کو کر چکا انبہو کو کر چکا وہ دوسروں کو تھوپتا رہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے ٹونٹوری میں بھی تو پیتا ہوں پیا کر لگا لیا کر تھوڑا پیک دو چار کوئی بات نہیں کیا کریں بڑا ٹینسن ہو جاتا ہے دس دس گھنٹے آفش میں بیٹھے رہتے ہیں تو کیا ہوا ٹینسن کو دور کرنے کی دوہ بجار میں ہے ایک سے ایک بڑھ کر بلائیتی شراب ہیں تھوڑا اپنی دوست تیاروں کو بلا کے تھوڑا مار لیا کرو پیک ٹینسن دور کیونکہ جو پی رہے ہیں وہ دوسروں کو پلائیں گے ان کا یہی کرم ہے جیون بھر جیسے وہ جی رہے ہیں ایسے دوسروں کو جینے کی شکشہ دیں گے اور کیا ان کے پاس کیا ملے گا پھر نہیں اور جس کی دھروی سمرتی ہو جاتی ہے اپنے آپ کو نہیں بولتا ہے کہ میں ایک آتما ہوں اس پرمیشور کا انس ہوں وہ میرے بھیج پتہ ہیں اور مجھے جیسے پرمیشور ستھ پتھ پر سدے آرود رہتے ہیں ایسے ہی مجھے بھی ان کا انش ان کا پتھر ہونے کے ناتے ستھ پتھ پر رہنا چاہئے تب ہی میں اس آنند کو گرین کر سکتا ہوں پا 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 سکتا ہوں جس آنند کو بھگوان لیتے ہیں سویم اور وہ ہی سچا آنند ہے باقی تم شراب کے پیک پیو یا بڑے بڑے دفتر کار کھانے کھولو یا بڑی بڑی کاروں میں یا لمبے پلینوں میں اڑو کوئی آنند نہیں ہے یہ کشنک سوپن ہے یہ نشت ہو جائے گا یہ شریح چھوڑ جائے گا یہ سوپن نشت ہو جائیں گے یہ تیمپریری ہے یہ کشنک آنند جن کو آنند مال لیا ہے سماجنے کی یہ آنند ہے نہیں ان کے پیچھے دکھ کھڑا ایک دم مرتیو کھڑیے خود کھڑک لے کر کے کبھی بھی گردن اتار دے گی سوپن ہے یہ سنسار سوپن سے یہ سنسار پھول سے مر کو پون چلے اُڑ جائی کوئی پون کا جھکورہ ایسا آتا ہے آدمی چکر کھا کے گر جاتا ہے سڑک پری گر جاتا ہے اُٹھانے کے لیے ایمبولنس آ جاتی ہے اور اسپطال مرت گوست کیا جا کر دیا جاتا ہے گھر والے رو دو کے ڈیڈ بوڑی کو ریفریجیٹر میں سے اُٹھا لاتے ہیں کوئی گریویارڈ میں لے جا کے دفنا دیتے ہیں یا جلا دیتے ہیں ہو گیا یہ آنند کھتب ہوں گا یہ ٹیمپریری آنند ہے کھنک سکھ اس لئے سوپن کہا ہے اس کو سیمر کا پھول بڑا ناجک ہوتا ہے تھوڑی سی پی ہوا کا لہر آ جائے تو گر جاتا ہے ایسے ہی مانوسو درلبو دے ہی دے ہی نام کھن بھنگو را یہ منوش کا شریر بڑی درلبتہ سے ملتا ہے نا جانے کن کن جنموں سے ہم نکل کے آ رہے ہیں منوش کے جنم تک گھدے گوڑوں سے گائے بیلوں سے نا جانے کتنی جنموں سے شاستر کہتے ہیں چورہ سلاک یونیوں میں سے نکل کے ہم آئے ہیں تب یہ منوش کا شریر ملا ہے ہو سکتا ہے دو چار بار مل گیا ہو ریفائنڈ ہوتے ہوتے ہم تھوڑے اچھے منوش بن گئے ہیں یا پھر بگڑ گئے ہیں لیکن یہ ویگیانک بھی بولتے ہیں کہ یہ منوش کبھی جیلی فس سے پرارمب ہوا ہے جیلی فس جو پمپنگ کرتی ہے اپنا ہارڈ جیلی پمپنگ کرتا ہے بولتا ہے یہ منوش شوائی سے شروع ہوا ہے یہ منوش کی فاؤنڈیشن جیلی فس سے ہے انوہوی ویگیانک بولتے ہیں لیکن شاستر تو پہلے سی بولتے ہیں کہ بڑے بھاگ سے ملا ہے یہ منوش کا شریف ترہ ترہ کی یونیوں میں ہم بھٹکے ہیں اور آپ یہ نہیں سمجھنا کہ یہ جو مرمر کے جو جا رہے ہیں یہ سبھی واپس منوشی بن جائیں گے نہیں کوئی جانور بن رہا ہے جا کر کے اپنے کرموں کے انصار واپس گر جاتے ہیں جانوروں میں پھر یہ چکر لگاتے ہیں جانوروں کو ہوش نہیں ہے اتنی بدھی نہیں ہے ان کے پاس سوچنے کی شکتی نہیں ہے تو اس لئے جانور کے یونیوں میں درہ در لڑک پڑک ہوتے ڈولتے ہیں کبھی بھیڑیا بنتے ہیں وولف کبھی سنگ بن جاتے ہیں بڑی مانس کھانے کی عادت ڈالی جندگی بھر سنگ چانس دیتی ہے پرکرتی جاؤ بچہ سنگ بن جاؤ خوب کھانا ایک ایک دن میں چالیس چالیس کلو چالیس کلو مانس ایک بار میں سنگ کھا لیتا ہے چاہے وہ دوسرے دن نہیں کھا ہے لہنے ایک بار میں وہ کھا لیتا ہے پوری تا چالیس کلو خوب کھانا ابھی عبیاس کیا نا کر رہا ہے سماز جہاں بھی جاؤگے ہاتھوں میں مانس انڈے مانس مرگے مچھے سوار گھائے بیف ہر ایک دکانوں پہ بڑے بڑے اسٹور ہیں یہاں نیوارک میں دیکھتا ہوں وہاں جائیے کبھی سٹرڈے سنڈے کو بڑے بڑے دکار اسٹور پہ جہاں پر یہ چیزیں آویلیبل ہیں ہر ایک آدمی ایسا اس کے آدمی مانس ہے کیا کھارانے پھر چیلوں میں کوئوں میں اور منوش میں کیا بید رہ گیا وہ بھی مانس کے اوپر ہی نجر رکھتے ہیں منوش نے سماز نے بھی مانس کے اوپر ہی اپنی نجر اٹھکا دیئے اور سب جگہ سے دیان اٹھا دیا کہ مانس کھاؤ اچھا اچھا کوکنگ کرو اور شراب پیو مسترو پھر توڑا گدہ بوش تو ڈولاں پڑے گا نوکری یوکری تو کرنی پڑے گی کام تو کرنا پڑے گا دفتر تو کھولنا پڑے گا لین یہ کام مچو اور وہ سواد کے لیے یہ گلام بنا رہتا ہے جندگی پر اسی سواد کو پورا کرنے کے لیے اور وہ ترے ترے کے جھوٹ ہو لے گا پاپ کرے گا بے ایمانی کرے گا دھوکہ دے گا بے منشتہ سا دے گا اسی کام کے لیے کھانا پینا سونا بے میتھن ندرہ آہار شاستر کہتے ہیں کہ یہ پرتیک جیو میں بھی ہوتا ہے بے میتھن ندرہ اور آہار بھوجن لین منش کو بھگوان نے اتنی ہائیست سوچنے کی شکتی دیئے کہ کم سے کم اپنا آہار تو شد کر کے کھائے اور اسے ترقی ہے آہار شدی ستو شدو ستو شدی درویسمرتی اسمرتی لفدے سرب گرنٹین سارے بھرم کے گانٹ کھل جاتی ہیں شد آہار جس کا ہوتا ہے بھرم نیوارن ہو جاتے ہیں اس کی جیون میں وہ اس پشت دیکھنے لگتا ہے کہ برا کیا ہے اور بھلا کیا ہے کیول آہار شد کرنے سے اور سماعت چھوک جاتا ہے ان باتوں سے شاستروں میں سردہ نہیں بھگوان گناہ کارتے ہیں اور بھوگ ویلاشوں کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں تو پھر اندکار میں جیون ہو جاتا ہے نہیں یوٹر لے لینا چاہیے سماس کو دشا پریورتن کر دینی چاہیے تب سکھ سمبردی ہاتھ میں لگے گی اس سے پہلے نہیں آہار کے اندر ساری سیکریٹس ہیں یہ پنچکوزی یاترہ ہے آہار کی پنچکوز تیار کرتا ہے آہار شاستر تو کہتے ہیں ان سے ہی ان کے مادیم سے ہی اور یہ آتما ایک دوسرے ماتا پتا کے گربست میں چلی جاتی ہے ستھ ہے آہار فاؤنڈیشن ہے کیسے جیون ہوگا آپ کا آہار کی بنا یہ تو فاؤنڈیشن ہے سنسار کا آہار یہ فاؤنڈیشن کی بات کی جا رہی ہے کیا آپ کا فاؤنڈیشن کیسے ہوا ہے اس حساب سے آپ کا جیون چلے گا لہذا فاؤنڈیشن میں بھی آپ کریکشن کر سکتے ہیں فاؤنڈیشن آپ نے چاہے گلت کیا ہو لہذا آپ صدار کر سکتے ہیں یو ٹرن لے سکتے ہیں چاہے ماتا پتا ہوں کہ میں دیم سے گلت فاؤنڈیشن ہو گیا یا سماج سوسائیٹی کے کارن سے کچھ گلت مارگ میں بھٹک گئے لیکن کوئی سنتوں کے شبدوں پر بشواس ہو سردہ ہو یا شاہستروں میں سردہ ہو تو آپ یہ گلت مارگ کو چھوڑ دیجئے یہ دکھ کا کارن بنے گا اور ست مارگ پر آ جائیے آپ کے جیون کے رت کو ست پت پر لائیے تب ہی آپ کو سکھ ملے گا تب ہی آپ کی آئیو لمبی ہوگی آئیو ست بودھی ڈبلپ ہوگی آئیو ست بلار ہو گیا سکھ پریتی بیوردنا ان میں بردی ہوگی بردی ہونا وکاس ہونا آپ کی بدھی کا وکاس ہوگا آئیو کا وکاس ہوگا سواشت کا وکاس ہوگا پریتی کا وکاس ہوگا پریتی کے پھول لگیں گے آپ کے بگیچے میں اردہ روپی بگیچے میں پریم کے جھرنے پھوٹیں گے جب آپ کا آر اور شد ہوگا پریم مئی ہوگا پریم سے پکایا ہوگا ایمانداری سے کمائیا ہوگا شاکہ آری ہوگا اور پربو کو اور ارپن کیا ہوگا کہ آؤ میرے پربو آپ نے مجھے سب کچھ دیا نیحال کر دیا سندر نیتر دیے بدھی دی اور شد بھوجن دیا سندر گہوں باسمتی رائی سندر دال سبجیاں چٹ پڑ سب کچھ ہے کوئی کمی نہیں رش یکت ہے گھی دودھ ملائی دہی دہی کتنی اچھی امرت ہے دہی دودھ گھی گہوں چاول سبجیاں پھروٹ ڈرائی پھروٹ نانا پرکار کے بھنجن شاکہ آری کے اندر شاکہ آر بھوجن میں ہیں ان کو گرین کیجئے یہ آپ کی سب سے سریشت بدھی کا سوچک ہے کہ آپ بدھی مان ہیں you are you are a wise man you become a vegetarian person over one یہ گیتہ ہمیں پریرنا دیتے ہیں سماس کو آیو ستو بھلا روگیا سکھ پریتی ویوردنا رشیہ اس نگدہ استھرہ ہردیا آہارہ ساتھوک پریہ تو ساتھوک نہیں ہو آج تو بن جاؤگے لہنے بنوگے تو آہار کے مادیم سے ہی ساتھوک ہو وہ بھی آہار کے مادیم سے ہی آپ ساتھوک اس طرح پر آئے ہیں اور تو کوئی جریہ نہیں ہے آپ کی پنچکوشی یاترہ ان ہے آپ کا شریر ان ہے پرانوائیو ان ہے منوائیو منو میں ان کوش منو میں کوش ہے ان سے ہی منو میں کوش ہے جعان میں کوش ہے ویجعان میں کوش ہے اور اس کے پرے آپ آتما ہے سچیدانند تو اپنی جو پرکوٹیں ہیں پانچ جنگو پنچکوش کہا ہے ان پرکوٹوں کو ساتھوگوڑی بنائیں شد بنائیں آپ کا شریر ساتھوگوڑ میں رہنا چاہیے آپ کا بلڈ سیمن ساتھوگوڑ ہونا چاہیے آپ کی پرانوائیو ساتھوگوڑ چلنی چاہیے ساتھوگوڑ میں شد کرم ہوتے ہیں آپ کا من بودھی اہنکار چت کے وچار یہ سب ساتھوگوڑ میں ہونے چاہیے تو یہ تب ہوں گے ساتھوگوڑ میں جب آپ آہار ساتھوگوڑی کریں گے ساتھوگوڑی برکتی کو بھی رجوگوڑی آہار ڈوبو دیتا ہے ساتھوگوڑی بنا دیتا ہے رجوگوڑی